اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد عدریس خان اور آپ سکائی ورل پروفیشنل یوٹیوب جینل فرینڈز آج جو ٹاپک میں آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں وہ بھی ورپ کے مطالق ہی ہے ہم اکثر جملوں میں ورپ استعمال کرتے رہتے ہیں کیونکہ ورپ کے بغیر جملہ مکمل ہی نہیں ہوتا کیونکہ جب ہم سنٹینس میں ورپ ڈالیں گے تو تب ہمارا ایک سنٹینس کمپلیٹ بن جاتا ہے اور صحیح ہو جاتا ہے ادروائز وہ سنٹینس غلط ہی تصور کیا جائے گا ورپ میں جو ہمارے پاس دو خاص قسم کے ٹائپ سے وہ ہے ریگولر ورپ اور ار ریگولر ورپ اکثر اگزیم میں بچوں کو آ جاتا ہے کہ ایک سنٹینس لکھا ہوا ہوتا ہے اور یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس میں جو ورپ استعمال ہوا ہے یہ ریگولر ورپ ہے یا ار ریگولر ورپ تو اکثر بچے ان میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ریگولر ورپ کو ار ریگولر سمجھ لیتے ہیں اور ار ریگولر ورپ کو ریگولری سمجھ لیتے ہیں تو فرینڈز آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ریگولر ورپ اور ار ریگولر ورپ کے بارے میں سمجھاؤں گا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ پھر آپ اپنی زندگی میں یہ غلطی پھر کبھی بھی نہیں کریں گے تو چلے شروع کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے ریگولر ورڈ کون کون سے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سکائی ورڈ پروفیشنل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو ہو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ریگولر ورڈ میں ہمیں تین قسم کے فارم اس کے ملتے ہیں ایک کو ہم بیس فارم یا پریزن فارم کہتے ہیں دوسرے کو پاس فارم اور تیسرے کو پاسٹ پارٹیسپل فارم کہتے ہیں ریگولر ورڈ میں ہمیں کچھ ایسے ورڈز مل جاتے ہیں ایسے ورڈز مل جاتے ہیں کہ اس کے آخر میں ہم صرف ڈی لگا کر اس کے پاسٹ فارم اور پاسٹ پارٹیسپل فارم بنا لیتے ہیں فار ایکزمپل ایرائیو اگر آپ دیکھیں یہاں پر آخر میں ای لگا ہوا ہے اور یہاں پر صرف ای کے ساتھ دی کا اضافہ ہو گیا ہے پاسٹ فارم میں اور پاسٹ پارٹی سیفل فارم میں یہاں پر بھی صرف دی کا یوز ہوا ہے تو ایسے ورپ جس کے آخر میں دی لگانا پڑے تو یہ ریگولر ورپ کی کٹیگری میں آتا ہے فر ایزامپل اس کے بعد اگری اگری اے جی آر ڈبل ای اگر اس میں دیکھیں تو اس کے آخر میں بھی پاسٹ فارم میں اور پاسٹ پارٹی سیفل فارم میں یہاں پر صرف اور صرف دی لگا ہوا ہے اگری اگریڈ اگریڈ اس کے بعد آگے چلتے ہیں ای ڈی یہاں پر کچھ ایسے فارم ہمیں مل جاتے ہیں یہاں پر کچھ ایسے ورپ بھی ہمیں مل جاتے ہیں جس کے آخر میں ہمیں ای ڈی لگانا پڑتا ہے یا ڈی لگانا پڑتا ہے یا ای ڈی لگانا پڑتا ہے تو وہ کون کون سے ہیں کال سی ای ڈبل ای کال کال اگر اس میں آپ دیکھیں تو آخر میں ای ڈی لگا ہوا ہے دوسرا مثال دیکھتے ہیں جمپ دیکھو یہ دو مثال مینے سے چنے ہیں کہ اس میں آخر میں ای ڈی لگے ہوئے ہیں اس کے بعد آئی ای ڈی کچھ ایسے ور بھی ہمیں مل جاتے ہیں جس کے آخر میں آئی ای ڈی لگتے ہیں لیکن ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھیں آئی ای ڈی اس وقت لگیں گے جب کانسننٹ آخر میں وائی آیا ہو کیونکہ وائی ہمارے پاس واول نہیں ہے کانسننٹ ہے اگر کسی ورپ کے آخر میں وائی آ جائے تو اس کے پاس فارم اور پاس پارٹیسپل فارم میں جسے ہم پاس فارم سیکنڈ فارم تھرڈ فارم اکثر بولتے ہیں یعنی پاس فارم کو سیکنڈ فارم اور پاس پارٹیسپل فارم کو تھرڈ فارم بولتے ہیں تو اگر آخر میں وائی آ جائے اس ورپ کے آخر میں وائی آ جائے تو اس کو ہم وائی کی جگہ آئی ای ڈی میں کنورٹ کریں گے مثال کے طور پر study اس کے آخر میں دیکھیں وائی آیا ہے تو وائی کو آئی ای ڈی میں کنورٹ کیا ہے اور اس طرح پاسٹ پارٹیسپل فارم میں بھی آئی ای ڈی کو اس طرح ہم نے کنورٹ کیا ہے study studied studied دوسری مثال دیکھتے ہیں cry 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 دیکھو وائی ہے وائی کو آئی ای ڈی میں کنورٹ کیا ہے یعنی کسی بھی ورپ کے آخر میں اگر وائی آ جائے تو اس کو آئی ای ڈی میں آپ کنورٹ کریں گے ابھی تک ہم نے پڑا ریگولر ورپ کے بارے میں ابھی ابھی نیکس پیج میں میں آپ کو سکھاؤں گا ار ریگولر ورپ کہ ار ریگولر ورپ کونسا ہے لیکن اپنے ذہن میں یہ یاد رکھے کہ جس کے ریگولر ورپ کے بارے میں آخر میں یا تو ڈی لگے گا یا ای ڈی لگے گا یا آئی ای ڈی لگے گا اس کے بعد ار ریگولر ورپ ار ریگولر ورپ کے بھی تین فارم ہوتے ہیں بیس فارم یا پریزنٹ فارم پاسٹ فارم پاسٹ پارٹیسپل فارم یعنی فاسٹ فارم سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم نمبر ون ہمیں کچھ ایسے ورپ بھی ملتے ہیں کہ جس کے تینوں فارم ایک جیسے ہوتے ہیں جیسے کٹ 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 یعنی فاسٹ سیکنڈ فارم تینوں کے تینوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں تو یہ ار ریگولر ورپ کے کٹیگری میں آتا ہے اس کے بعد پٹ 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 مین رکھنا کٹ مین کھاٹنا اس کے تینوں فارم ایک جیسے ہیں اور یہ ار ریگولر ورپ کے کٹیگری میں آتا ہے اس کے بعد دو نمبر ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جس کے تینوں فارم ہی مختلف ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہی نہیں ہیں جیسے go went gone اگر اس کو دیکھو تو تینوں فارم اس کے بالکل ہی مختلف ہے تو اگر ایسے ورگ آ جائے تو یہ irregular ورگ کے کٹیگری میں آتا ہے اس کے بعد swim 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 دیکھو یہ دو مثالیں ایسی ہیں کہ جس کے تینوں فارم بالکل ہی مختلف ہے ایک دوسرے سے تو یہ irregular ورگ کے کٹیگری میں آتا ہے اگر کوئی ایسا ورگ آ جائے کسی سوال میں اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ irregular ورگ ہے یا ورگ ہے تو اگر اس کے تینوں فارم مختلف ہے یا تینوں فارم ایک جیسے ہیں تو یہ irregular ورگ کے کٹیگری میں آتا ہے میں آپ کو ایک اور ٹرکس بتاتا ہوں اگر آپ سوچیں کہ یہ irregular ورگ یا regular ورگ ہے تو اگر اس کے آخر میں d, ed یا ied لگا ہو pass form یا pass participle form میں اگر آپ کو اندازہ ہو کہ اس کے آخر میں d یا ied یا ied لگے گا تو ڈارک اپنے ذہن میں لائے کہ یہ regular ورگ ہے اور otherwise باقی جتنے بھی ہے یہ سارے irregular ورگ کے کٹیگری میں آتے ہیں اس کے بعد تین نمبر ہمارے پاس ایسے ہے جس کا بیس فارم مختلف ہوتا ہے اور pass form اور pass participle form ایک جیسا ہوتا ہے for example by, but, but یہ بھی irregular ورگ کی کٹیگری میں آتا ہے اس کے بعد feel, filter دیکھو first form الگ, second اور third form ایک جیسے تو یہ بھی irregular ورگ کی کٹیگری میں آتا ہے تو فرینڈز مجھے پوری امید ہے کہ آپ regular اور irregular ورگ کے بارے میں جان گئے ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ کسی بھی exam میں اگر اس طرح کوئی سوال آ جائے تو آپ سے غلطی اس میں نہیں ہوگی امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کا کوئی confusion ہو تو آپ مجھ سے comments کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے ویڈیو کو like کریں, comments کریں اور share کریں تاکہ اور students کا بھی فائدہ ہو جائے اور subscribe کریں تاکہ ہماری حسن افضائی ہو بہت بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک الگ ٹاپک پر تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ